سندھ حکومت نے آن لائن کاروبار شروع کرنے کی اجازت دے دی دکاندار آن لائن یا فون پر آرڈر وصول کر کے ڈیلیوری کر سکیں گے آن لائن آرڈر موصول ہونے پر صرف ڈیلیوری کے لیے دکان کا شٹر اٹھایا جائے گا دکاندار ڈیلیوری بوائے کے ذریعے سامان کی ترسیل کریں گے پیر سے جمعرات تک صبح نو تا دوپہر تین آن لائن کاروبار کیا جا سکے گا حکم نامے کا اطلاق ستائیس اپریل سے ہوگا تاجروں نے حکومت سندھ کا آن لائن بزنس ایس او پی مسترد کر دیا چیرمن آل کاراجی تاجر اتحاد اتیق میر کا کہنا ہے کہ آن لائن کاروبار کی سہولے سے صرف پانچ فیصد تاجر فائدہ اٹھا سکیں گے مذاکرات کرنے والے تاجر ٹرپ ہو گئے تاجروں کو ہوم آفیس اجازت لیے چھہر لاکھ سے زائد درخواستیں جمع کروانی ہوں گی شہر میں ہزاروں دکانیں برا اجازت اور غیر محتاط کاروبار میں مصروف ہیں نیپرا کا آئی پی پیز کی نازائز منافع خوری اور بد انبانیوں کا نوٹس اس ماہرین کی ٹی میں بنا کر نشاد چونیا، نشاد پاور، اطلس پاور اور لیبرٹی پاور کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں انکواری ٹی میں تفصیلی ریپورٹ جلد جمع کروائیں گی جس کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کا روائی ہوگی اعلامیہ کے مطابق پاور سیکٹر کے لیے قائم تحقیقاتی کمیٹی نے وزیراعظم کو پیش کردہ ریپورٹ پر نیپرا کو اعتماد میں نہیں لیا آٹا اور چینی سکینڈل پر انکواری کمیشن کی فورنسک آرڈٹ ریپورٹ کا معاملہ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے انکواری کمیشن نے ریپورٹ جمع کروانے کے لیے تین ہفتوں کی محلت مانگ لی انکواری کمیشن کو محلت دینے کا فیصہ وفاقی کابینہ کے اچلاس میں کیا جائے گا ترمیمی آرڈننس کی مدت ختم نیپ کا تاجروں اور بیروکریسی کے خلاف کا روائی کا اختیار بحال نیپ ترمیمی آرڈننس دو ہزار انیس کے ذریعے ٹیکس اور مالی معاملات نیپ کے دارے اختیار سے نکال دیے گئے تھے سرکاری ملازم یا عوامی اہددار کے خلاف پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن پر کا روائی سکروٹنی کمیٹی سے مسروط ہو گئی آمدن سے زائد احساسے ثابت کرنے کا بوجھ نیپ پر ڈال دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق حکومت نیا آرڈننس لائے گی نائن ٹو ٹو نیوز تاجر برادری کی آفاظ بن گیا اگر آپ تاجر ہیں لیکن حکومت کی طرف سے مجوزہ کاروبار کھولنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور ان تسامیاں آپ کی بات نہیں سن رہی تو نائن ٹو ٹو نیوز کو وزیر آزم کی ہدایت پر قائم اقتصادی تھنگ ٹینک کا حفیظ شیخ کے زیرے صدارت جلاس ماہرین نے قرضوں پر سوت کی شرح نو فیصد سے کم کرنے کی تجویز دے دی پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو دینے کی تجویز بھی پیش کم آمدن اور چھوٹے کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے اقدامات اور بینکوں کو قرضے دینے کے لیے تعاون کی تجاویز بھی دی گئے حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کی درامدات کی اجازت دے دی ایک ماہ سے پیٹرولیم اسنوات کی درامد پر پابندی آئی تھی آئل ویفائن ریز کو بھی خامتیل درامد کی اجازت دے دی گئی گندوں کی فصل کی کٹرائی اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے پیٹرولیم اسنوات کی طلب بڑی کرونا کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی موتلی میں پندرہ مئے تک توسی پابندی کا اطلاق خصوصی اور کارگو پروازوں پر نہیں ہوگا ایوییشن ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ادھر پاکستان میں فسے امریکی شہریوں کی وطن واپسی خصوصی پرواز کراچی ائرپورٹ پہنچ گئے کرونا کے باعث مختلف ممالک میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری قومی آر لائن کا خصوصی تیارہ نوروے سے تین سو پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس روانہ پرواز آج پاکستان پہنچے گی پی آئیے کی خصوصی تیارے میں سویڈن ڈینمارک اور پولین میں فسے پچاس سے زائد پاکستانی بھی شامل ہیں نوروے میں پاکستانی صفیر اور سفارت خانے کے عملے نے مسافروں کو رخصت کیا دبائی، سعودی عرب، کرغستان میں فسے پاکستانیوں کی حکومت سے مدد کی اپیل کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو نائنٹی ٹو نیوز کو فون نمبر سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو چھے آٹھ پر ویڈیو پیغام ووٹس ایپ کریں ہم پہنچ جائیں گے آپ کی آواز عرباب اختیار تا پاکستان میں کرونا سے مزید کئی افراد چار سے گئے مجموعی اموات کی تعداد دو سو انتر تک جا پہنچی ملک بھر میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار ساتھ سو سولہ ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار تین سو اٹھتر سن میں چار ہزار دو سو بتیس افراد متاثر لاہور میں کرونا کا تیزی سے پھیلاؤ مزید چار کیسز ریپورٹ ہونے پر مادامی باغ کا علاقہ ہنیف پارک سی جنہ اسپتار میں فوکل پرسن ڈاکٹر کاشیف اور پی آئی سی کے مزید تین ملازم کرونا کا شکار جیوڈیشل مجسٹریٹ میانائیم سرور کا ٹیس پی مز پتا گیا کرونا کے وار تیز خبر پختونخواہ سے رکنے قومی اسمبلی منیر اور غزائی میں وائرس کی تصدیق وزیرالہ کے معاون خصوصی کامران منگش کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا آیات آباد میڈیکل کامپلیکس کی پروفیسر ڈاکٹر جاوید کرونا کا شکار ہو کر چل بسے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کی دو لیڈی ڈاکٹرز میں بھی وائرس کی تشخیص خبر پختونخواہ میں کرونا کیسز کی تعداد ایک ہزار سات سو تیرانوے ہو گئی کرونا وائرس سے دنیا میں امواد دو لاکھ تین ہزار سے بڑھ گئی متاثرین کی تعداد انتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مزید دو ہزار سے زائد حلاکتیں تعداد چون ہزار سے بڑھ گئی برطانیہ میں آٹھ سو تیران اٹلی میں چار سو پندرہ سپین میں تین سو اٹھتر فرانس میں تین سو اٹھتر امواد کرونا وائرس سے صحتیہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کل سے دوبارہ آفیس پر سنبھالیں گے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کی موت کی خبریں گردش کرنے لگیں برطانوی اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کم جانگ ان انتقال کر گئے ہیں جاپانی میڈیا کے مطابق کم جانگ ان کوما میں اور حالت تشویشناک ہے چین نے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی شمالی کوریا بھیجتی ہے